کسی دور میں اکثر گھرانے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے گھر کا کوئی فرص شو بیز کی دنیا سے بابستہ ہو حالانکہ اب اس سوچ میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے تاہم اس کے باوجود کچھ گھرانوں میں اب بھی شو بیز میں کام کرنے پر اپنوں کی تنقید کے نشتر سہنا پڑتے ہیں اور سخترین رد عمل کا سامنا ہوتا ہے ایسی ہی کچھ شو بیز شخصیات کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے سبا کبر کا تعلق سید گھرانے سے ہے جن کے بڑے ان کے شو بیز میں جانے کے شدید مخالف تھے سبا کبر نے گجرانوالہ سے لاہور آ کر شو بیز کی دنیا میں قدم رکھا تو ان کے خاندان کے بہت سے افراد ان کے سخت مخالف ہو گئے تاہم وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی اور محنت جاری رکھی ابتدا میں سبا کبر نے گیو ٹی وی کے پروگرام ہم سب امید سے ہیں کی میزبانی سے اپنے کریئر کا آگاز کیا تاہم آج ان کا شمار صفحے اول کی لولی وڈ اداکاروں میں ہوتا ہے مگر آج بھی ان کے خاندان والے ان کے شو بیز میں کام کرنے پر خوش نہیں ہیں اداکار سعود کا تعلق ایک سخت گیر مذہبی گھرانے سے ہے وہ مشہور نادخان قاری وحید زفر قاسمی کے بھتیجے ہیں اس کے علاوہ سعود کا گھرانہ کراچی کا ایک بہت ہی قدامت پرست اردو بولنے والے گھرانوں میں شمار کیا جاتا ہے مگر سعود نوے کی دہائی میں اداکاری کے لیے لاہور شفٹ ہو گئے اور کامیابییں سمیٹنے کا آگاز کیا مگر یہ بات ان کے گھرانے کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی اگلا صدمہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ساتھی اداکارہ جویریہ سے شادی بھی کر لی جب سعود کا فلمی کریئر اختتام پر پہنچا تو انہوں نے خود ہی اداکاری سے کنارہ کشیف تیار کر لی تاہم سعود اب ڈرامے پروڈیوز کر رہے ہیں مگر ان کے خاندان کا ان سے اب بھی قدعہ تعلق ہے اداکارہ شرمین علی ڈراما سیریل سنگ مرمر میں پہلی بار نظر آئیں مگر ان کے خاندان کے لوگ ان کے شو بیز میں آنے کے سخت مخالف تھے صرف شرمین کی بہن ان کے ساتھ تھی شرمین کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جب چینس ملا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس آفر سے فائدہ اٹھانا ہے اور روایتوں کو بدلنا ہے اس لئے میں نے اداکاری شروع کر دی اداکار شامل خان کا تعلق ایک پتھان گھرانے سے ہے جہاں شو بیز میں کام کرنا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے شامل نے اس حوارے سے اپنے خاندان کے بڑوں کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہے یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے ان کا بائیکوٹ کر دیا ان کی پہلی فلم اداکارہ سائمہ کے ساتھ تھی مگر یہ فلم فلاپ ثابت ہوئے جس کے بعد شامل خان نے ڈرامو میں کام شروع کر دیا تھا اداکار حسان نیازی اپنے گھر والوں کی مخالفت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کی مخالفت اس قدر شدید تھی کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ اگر کسی کو میری اداکاری نہیں دیکھنی تو اپنے گھروں سے کیبل اتروا لیں اور اس کے جواب میں میرے گھر والوں نے گھر سے کیبل اتروا بھی دی کہتے ہیں مگر میں نے اداکاری نہیں چھوڑی تاہم حسان نیازی کا یہ بھی ماننا ہے کہ کم اور اچھی اداکاری کر کے بھی اپنی شراخت قائم کی جا سکتی ہے اداکارہ سارا عمر جن کو پاکستانی لوگ قرینہ کپور بھی کہتے ہیں جب شو بیز میں آئیں تو ان کی والدہ کی جانب سے پوری حمایت حاصل تھی مگر ان کو اداکاری کے شعبے میں اپنے دھتیال کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور بدقسمتی سے وہ شو بیز میں کوئی خاص جگہ بھی نہ بنا سکیں جس کے بعد انہوں نے بلاخر شعبے سے کنارہ کشی اختیار کر لی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا